شب برات موت کا ورشتہ گھر کیوں آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی پندوی رات ہو تو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں اور چار لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش کر دیتے ہیں اور وہ چار لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم شب برات شعبان المعظم کی پندروی رات کو شب برات کہا جاتا ہے برات کا مطلب ہے نجات کی رات اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے اس رات میں ہر عمر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں رزق تقسیم فرماتے ہیں اور پورے سال میں اپنے بندوں سے سرزد ہونے والے آمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو شعبان کی پندوی رات کو اس لیے کہ بالیقین یہ رات مبارک رات ہے اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں اور تندرستی مانگے اور میں اسے تندرستی دوں ہے کوئی محتاج کے آسودہ حالی چاہتا ہو تو اس کو آسودہ کر دوں چنانچہ صبح تک اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے حضرت علیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی پندروی رات ہو تو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو کیونکہ نصف شعبان کی رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں اور چار لوگوں کو چھوڑ گربا کی سب کی بخشش کر دیتے ہیں ان چار لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے جو مشرق ہو یعنی اللہ پاک کی ذات مبارکہ میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہو دوسرا وہ جو اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے کینا رکھتا ہو تیسرا وہ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے ہوں چوتھے نمبر پر بدکار عورت اور مسلسل شراب پینے والا ایسا ہرگز نہیں ان لوگوں کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی بلکہ سبب یہ ہے کہ یہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں کیونکہ توبہ کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے پس جب تمہارے دلوں میں یہ خیال غالب آ جائے کہ میں نے زندگی میں بے شمار گناہ کر لیے تو توبہ کر لوں پاک ہے وہ ذات جو تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دے گی تو اس بری عادت سے تمہارا چھتکارہ بھی ممکن بنا دے گی پس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہ کرو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرماتی ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے متصر شاد فرمایا اے عائشہ کیا تم نہیں جانتی کہ آج کی یہ شب نصف شعبان کی شب ہے یہ رات ہزار راتوں سے افضل ایک ایسی رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے براور گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں سوائے سے لوگوں کے پہلا شراب کا آدھی دوسرا والدین کا نا فرمان تیسرا زنا کرنے والا چودھا قطع تعلق کرنے والا پانچمہ فتنہ باز اور چھٹا چغل خور ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک عجیب و غریب جھوپڑی پر پڑے آپ رکھ کر حیرت سے اسے دیکھنے لگے این اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا اے عیسیٰ کیا میں اس سے زیادہ عزیب چیز تم پر ظاہر نہ کر دوں ارش کیا جی ہاں ضرور چنانچہ اس چھوپڑی میں سے ایک بزرگ ہاتھ میں اصال یہ باہر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا آپ کتنے عرشے سے اس چھوپڑی میں عبادت کر رہے ہیں بزرگ نے جواب دیا چار سو برس سے یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہی الہی میں ارش کی اللہ تیرے اس موت سے کو دیکھنے کے بعد میرا یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ اور کوئی نہیں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ میں میرے محبوب نبی کے امتی کا شعبان کے مہینے کی آدھی رات کی عبادت میں دو نوافل نماز ادا کر لینا اس بزرگ کی چار سو برس کی عبادت سے افضل ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس آدھی شعبان کی رات میں زبرائیل عمین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کی رسول اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے میں نے ان سے دریافت کیا ایسا کیوں اس رات میں ایسا کیا ہے حضرت زبرائیل عمین علیہ السلام فرمانے لگے یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے تین سو دروازے کھول دیتے ہیں اور ہر اس انسان کو بخش دیتے ہیں جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو بشرت یہ کہ وہ زادوگر نہ ہو سود خور نہ ہو زانی نہ ہو شرابت کا آدھی نہ ہو ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخش نہیں فرماتے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں ماہ شعبان کی پندوری شب کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے عرض کیا یا رسول اللہ بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے اور جو فرشتہ ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اسی عمر کے اطلاع دی جاتی ہے اور جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھ دیا جاتا ہے اور اس پندروی رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے اوپر جو آسمان ہے اس پر تشریف لے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو رزق چاہتا ہو مسیبت کا مارا ہو دعا کرے تو میں اس کی مسیبت کو دور کر دوں گا اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات خوب عبادت کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پندروی کا روزہ رکھیں اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے مگر کافر مشرق کی نہ رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخشتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی میں نے دیکھا کہ آپ بقی کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے اس رات اللہ تعالیٰ آسمان پر تشریف فرماتے ہیں اور بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں پھر فرمایا کہ تم آج رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو میں نے عرض کیا ضرور پھر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور قیام تخفیف کی سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سی آیت پڑھی اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے پھر آدھی رات تک سجدے میں رہے پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرات فرمائی اور چھوٹی سورت پڑھی پھر آپ سجدے میں چلے گئے یہ سجدہ صبح تک جاری رہا میں دیکھتی رہی جب آپ کو سجدے میں گئے زیادہ دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالی نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو قبض تو نہیں کر لیا پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا بہت دیر ہو گئی تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے رسول اللہ کے تلموں کو چھوہ تو آپ نے حرکت فرمائی تو میں نے خود سنا آپ سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے الہی میں تیرے عذاب تیرے افو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں تیرے کہر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں تجھ ہی سے پناہ ساتا ہوں تیری ذات بزرگ و برتر ہے میں تیری شائع نشان سنہ بیان نہیں کر سکتا تو آپ ہی اپنی سنہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا صبح کو میں نے ارس کیا کیا آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے کہ ویسے کلمات آپ کو ادا کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سنا حضور نے دریافت فرمایا کیا تم نے ادا کر لیے میں نے ارس کیا جی ہاں آپ نے فرمایا خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھا دو کیونکہ زبرائیل عمین علیہ السلام نے سجدے میں مجھے ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا شب برات کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد بس یہ دیکھنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے اور فرمانے لگے اے شخص آج رات کون سی ہے تو وہ کہنے لگا یا علی آج پندرہ شعبان ہے بعد سب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ رات بیداری کی رات ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اس رات اللہ آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ زمین کی طرف اور وہ فرشتے حضرت میکائل اور حضرت ازرائیل کے پیچھے ہوتے ہیں حضرت میکائل اور حضرت ازرائیل ہر گھر میں آتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس رات اگر کوئی میرا بندہ اپنے گناہوں کے لیے پچھتائے اور مجھ سے آنے والے وقت میں اچھے اعمال کا وعدہ کرے تو حضرت میکائل علیہ السلام اس کی تقدیر میں ترامیم کر کے آنے والے سال میں زیادہ سے زیادہ رزق اور فروانی لکھنا اور اللہ کا حضرت ازرائیل علیہ السلام کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اے ازرائیل ہر گھر جا کے دیکھ آنے والے سال میں جس جس گھر میں جو مرنے والا ہے اسے بتا کہ بیدار ہو کے اپنے اللہ کی عبادت کر کیونکہ باقی اس کی زندگی میں اتنی سانسے اور اتنی دھڑکنیں موجود ہیں اگر کوئی میرا بندہ اس رات اپنی زندگی میں میری عبادت کے لیے مجھ سے محلت مانگے تو اس کی زندگی میں فروانی لکھنا اور اگر وہ آنے والی زندگی میں مصیبتوں اور بیماریوں سے نجات مانگے تو اس کی آنے والی زندگی سے ہر مصیبت کو ختم کر دینا اے شخص اس رات تمہارے پروردگار کا حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتو جاؤ ہر گھر میں نگاہ ڈالو آج کی رات کسی بھی انسان کی کوئی بھی دعا رد نہ ہونے پائے ان احادیث کریمہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین رحمہ اللہ کے عامل سے اس رات میں تین کام کرنا ثابت ہے نمبر ایک قبرستان جا کر مردوں کیلئے ایسال سواب اور مغفرت کی دعا کی جائے لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البکی جانا ثابت ہے اس لئے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو عجر و ثواب کا باعث ہے لیکن پھول پتیاں چادر جرہاوے اور چراغاں کا احتمام کرنا اور ہر سال جانی کو لازم سمجھنا اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجہ میں ثابت ہے اس کو اسی درجہ میں رکھنا چاہیے اسی کا نام اتباع اور دین ہے نمبر دو اس رات میں نوافل تلاوت ذکر و اذکار کا احتمام کرنا اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے یہ خلوت کی عبادت ہے اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غریمت زانے نوافل کی زمات اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلِ استماع منقض کرنے کی راتیں نہیں ہیں بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں ان کو ضائع ہونے سے بچائیں نمبر تین دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ آیامِ بیز تیرہ چودہ پندرہ کی روزوں کا احتمام فرماتے تھے لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب عجر و ثواب ہوگا باقی اس رات میں پتاخے بجانا آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا احتمام کرنا یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے بارحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناصرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی نانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں